بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاپیرہ حضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیر آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو معنی ایک ہی ہے تو اس کی انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگا ہے نمبر چار پر مفہول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا دیڈ ہی گو ٹو سکول اس ٹینس کو انگلیش میں پاسٹ اینڈ ایفینیٹ ٹرگیٹو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے انگلیش بنانے کے لئے نمبر ایک پر نمبر دو پر ہی شی اٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڈ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا کل ایک نائے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاہ پھر حاضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل ماضی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل ماضی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیفینیٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مینہ ایک ہی ہے تو اس کی انگلیش بڑھانے کے لئے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگایا نمبر چار پر مفہول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا دیڑھ ہی گو ٹو سکول اس ٹینٹس کو انگلیش میں پاسٹ انڈیفینیٹ انٹرگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ تھے انگلیش بنانے کے لئے نمبر ایک پر دیڑ نمبر دو پر ہی شی اٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڑ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا کل ایک نائے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاہ پھر حاضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مینہ ایک ہی ہے تو اس کی انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگایا نمبر چار پر مفہول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا دیڑھ ہی گو ٹو سکول اس ٹینس کو انگلیش میں پاسٹ اینڈ ایفی نیٹ اٹرگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ تا ہے انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ نمبر دو پر ہی شیٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڑ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا کل ایک نائے سبق کے ساتھ پھر حضر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج سبق نمبر انیس کے ساتھ نینہ شاہ پھر حضر ہوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل مادی مطلق نفی آج کا ہمارا سبق فیل مادی مطلق سوالیا پہ ہے انگلیش میں اس کو پاسٹ انڈیپینیٹ انٹرگیٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل مادی مطلق سوالیا کہ اردو فکرہ کی پہچان وہی ہے کہ فکرے کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیر آتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک فکرہ لیا کیا وہ سکول گیا تھا یا کہہ سکتے ہیں کیا وہ سکول گیا دونوں کو مینہ ایک ہی ہے تو اس کی انگلیش بڑھانے کے لیے نمبر ایک پر ڈیڑھ لگانا ہے نمبر دو پر فائل مثلا ہی شیٹ وغیرہ اور نمبر تین پر فائل کی پہلی فارم مثلا گو گو لگایا نمبر چار پر مفول مثلا سکول وغیرہ تو یہ فکرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا کیا وہ سکول گیا تھا ڈیڈ ہی گو ٹو سکول اس ٹینس کو انگلیش میں پاسٹ انڈیفینیٹ انٹرگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں فیل ماضی مطلق سوالیا پہچان اس کی اردو فکرہ کے آخر میں گیا گئی گئے تھا تھی تھے وغیرہ آتا ہے انگلیش بنانے کے لیے نمبر ایک پر نمبر دو پر ہی شی اٹ دے وغیرہ نمبر تین پر فیل کی پہلی فارم مثلا گو نمبر چار پر سکول تو فکرہ کمپلیٹ ہوا دیڈ ہی گو ٹو سکول یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ سوالیا فکرہ کے آخر میں سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اردو کا فکرہ ہو یا انگلیش کا فکرہ ہو سوالیا ہو تو اگر سوالیا نشان لازمی لگانا ہے اپنا بہت سا خیارہ کیے گا کل ایک نائے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہو